اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الزکر و انہا لہو لحافظون صدق اللہ العظیم بانیوں زینت مجلس محترم المقام حضرت علامہ صحبزادہ راشد مسعود کلیامی صاحب جملہ خلفہ اعظام مشایخ زیبقار سناخانان گرامی قدر علماء زیہ شم مریدین و متوصلین دربارِ آلیہ حاضر و جملہ سلاسل و ترک اور خوش قسمت و خوشبخت جملہ حاضرین و شرکہ مجلس موزز و مکرم حاضرینِ گرامی قدر اللہ جللہ مجدہو کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان جس نے ہمیں اس دورے فتن و ابتلا میں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمتیں بلا استحقاق محض اپنے فضل سے عطا فرمائیں اور پھر کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے مفید اور موثر نسبتیں بھی عطا فرمائیں اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کا شعور اور توفیق بھی عطا فرمائیں آج کی یہ مجلس جو بنیادی طور پر حضرت قبلہ یا ولایت حسین صاحب قدس حصر العزیز آپ کے عرص مبارک کی تقریب ہے اور اس بات میں کوئی شک اور دوسری رائے نہیں ہے کہ موت عام انسان کو بھی فنہ نہیں کرتی جو برگزیدہ مقرب اور اولیاء ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی میں وہ بارگاہ خداوندی کے سالک ہوتے ہیں اور جب یہاں سے پردہ کرتے ہیں تو واصل بلہ ہو جاتے ہیں جب یہاں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ سے تکمیل ذات کے لیے بھی جد و جہد کرتے ہیں اور تکسی میں فیض پر بھی کاربند رہتے ہیں اور جب یہاں سے پردہ کر کے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں تو پھر سعی کاوش اور جد و جہد وہ اس دنیا کا محل ہے یہ چیزیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جو مقامات مقدر کیے ہوتے ہیں ان مقامات پر جلوہ گر ہو کر وہ اس جہان سے اس جہان والوں کے لیے تکسی میں فیض کا کام کرتے ہیں اور چشمیں جاری کرتے ہیں اب جو حقیقت حال کو جان جائے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہے جو حقیقت حال کو جان جائے وہ پکار اٹھتا ہے کہ خاجہ اجمیر کے متعلق ایک انگریز نے فرنگی نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی جس قبر کے اندر لیٹا ہوا شخص قبر میں لیٹ کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا تو یہ چند تمہیدی ابتدائی کلمات اس زمن میں ارز کیے ہیں کہ جب یہاں آئیں تو فقط اس خیال سے نہ آئیں کہ ہم ان کو کچھ ایسال کرنے جا رہے ہیں اس نیت سے آیا کریں کہ ہم ان سے کچھ وصول کرنے جا رہے ہیں وصول کرنے جا رہے ہیں اور یہ پھر اہل حق اور صاحبان اخلاق کا وطیرہ ہوتا ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو تحائف لے کر جاتے ہیں اور پھر صاحب خانہ وہ بھی اگر اعلی اخلاق کا مالک ہو تو واپس خالی نہیں بھیجتا وہ بھی تحائف دے کر بھیجتا اور اس کی بہترین مثال بہترین مثال شب میراج جب آقا علیہ السلام حضور الہ میں پہنچے تو وہاں جو کچھ ہوا اور جو مقالمہ اللہ اور مصطفیٰ کے مابین ہوا اور جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں وہ اس پر شاہد ہے کہ جب آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے جو اس کی شان کے لائق جہاں اللہ رب العزت کا حسن مطلق جلوہگار تھا تو حضور علیہ السلام و تسلیم چونکہ ادھر سے گئے تھے بلائے گئے تھے تو آقا علیہ السلام نے تین تحائف تحائف ابدیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور آپ تشہد میں یہیں سے ابتدا کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں اتحیات تحفہ و براکات اور برکت نصیب یہ تیسرا تحفہ اور پھر ایک جملہ اور کہہ کے ان کلمات مقدسہ کی طرف پلٹتا ہوں پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ تحائف بارگاہ خداوندی سے وصول کیے اور کرنے لگے اب یہ ارز کرتا ہوں حال اہل زرف کا اور بڑوں کا کہ جب اللہ رب العزت نے تحائف اتحیف اتحیف فرمائے تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے وہ سب کچھ لے کر اپنی جیب میں نہیں ڈال لیا اپنے لئے نہیں رکھ لیا آقا علیہ السلام نے پوری امت اور خاص کر گناہگاروں کو اس میں شامل فرمایا جب اللہ نے فرمایا تو حضور علیہ السلام نے پھر جواب انرز کیا اللہ کی بارگاہ میں مولا یہ جو سلامتی کا اور رحمتوں کا برکتوں کا توفہ عطا کیا ہے یہ ہم سب پر ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو یہ پورا ایک طویل مضمون ہے اور آقا علیہ السلام کے ساری زندگی جو حضور کے اخلاق حسنہ ہیں اور آقا علیہ السلام کی جو فیاضی ہے اور حضور علیہ السلام کی جو سخاوت کی شان ہے اور فضل کرم اور لطف مصطفیہ ہے امت پر یہ اس کا مظہر اور اور کیا تقسیم کی ہے آقا علیہ السلام نے کیا تقسیم کی ہے علیہ نام گناہ گاروں کو اپنے ساتھ جمع کیا ہے اور نیکو کاروں کی نسبت اللہ کی طرف کر کے ادھر بھیجا گویا حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا مولا تیرا کرم تیرا فضل تیرا احسان اب مجھے ایک حق اور اختیار دے کہ بندے سارے تیرے ہیں امتی میرے ہیں تقسیم یوں کر لیتے ہیں چنگے چنگے سارے تُو لے لے گندے مندے سارے میں رکھ لیتا ہو تو حضور نے علیہ نا کہہ کر سارے گناہ گاروں کو اس توفہ سلامتی کے سائبان کے نیچے اپنے ساتھ شامل اور داخل کر لیا یہ اہل زرف اور اہل نسبت اور بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے اس لئے بات ارز کی ہے کہ جب یہاں آتے ہیں اور آپ کی نسبتیں ہیں آپ کی عقیدتیں ہیں محبتیں ہیں تو ان نسبتوں عقیدتوں محبتوں اور جو کچھ آپ یہاں کیا کریں لوگوں تک وہ بات پہنچایا کریں اور اس میں پھر سب سے پہلے مستحق ہیں آپ کے گھر والے آپ کے اہل خانہ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنے افراد قبیلہ کو اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے اہل تعلق کو محلے دار ہوں رشتے دار ہوں یا اور چشمہ اتنا زیادہ اور ابلنا شروع ہو جائے اور اصول یہ ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئے سے اگر پانی نکلتا رہے تو پانی صاف بھی رہتا ہے اور کوئں آباد بھی رہتا ہے اور اگر آپ اس سے پانی نکال نہ چھوڑ دیں تو کچھ عرصے کے بعد خوشک ہو جاتا ہے تو یہ فیض کے جو چشمیں ہر کسی کو حسب حال نصیب ہوئے ہیں اس سے پانی نکال کر بانٹتے رہا کریں اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال آبی بھی بڑی مختصر اور اشاراتی گفتگو ہی ہو سکے گی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس قرآن کو اس دین کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یہ حضور علیہ السلام کی شریعت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور قرآن ان سب کو جامع ہے ذکر کا یہ لفظ اب اگر توجہ فرمائیں تو عجیب بات ہے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اور ساتھ بظاہر سبب یہ بتایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیوں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کیونکہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں تو درست ہے قرآن کی دین محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے لی بظاہر کہ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے نازل کیا مگر یہ سوال تو بارگاہ خداوندی میں بنتا ہے نا کہ مولا اگر قرآن آپ نے نازل کیا اور اس وجہ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو پھر یہ فرمائیے تورات کس نے نازل کی تھی زبور کس نے نازل کی تھی انجیل کس نے نازل کی تھی سہائف ابراہیمی اور دیگر انبیاء پر وحی الہی کی جو جو شکلیں اور جتنا جتنا بھی زخیرہ اور مواد اترا وہ کس نے نازل کیا تھا وہ سارا بھی تو آپ ہی نے نازل کیا تھا تو پھر ان کی بھی حفاظت کی جاتی دنیا میں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلتا کہ کس کس دور میں اللہ نے انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا کیا تعلیمات اتاری اور اس میں کیا کیا تدریجی اور ارتقائی عمل ہوا کیا کیا پروسس ہوا اس میں مگر ان میں سے کسی شئے کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ نے وہ اس کی حکمت کے مطابق ایک خاص وقت تک دنیا میں موجود رہا سب کچھ اور پھر اس کے بعد اٹھا لیا گیا اب جتنا کچھ کسی کے ذہن میں تھا یا داشتوں کی بنا پر ان کو جمع اور مرتب کیا گیا اسی لیے پچھلی الہامی کتابوں کے جتنے نسخے اور جتنے ایڈیشنز دنیا میں ہیں ان کا آپس میں ان کی مطابقت نہیں ہے ان کے جو مندرجات ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے چونکہ وہ الہامی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں وہ انسانی یاد داشتوں کا مجموعہ ہے اور اس بناہ پر لکھی گئی تو مولا اب ان کو بھی اگر محفوظ فرماتا تو ہم ان کو بھی اپنی اصلی حقیقی حالت میں دیکھتے جانتے اس نے فرمایا نئی بات یہ ہے یہ سب کے لیے ایک عمومی ذابطہ بیان کر دیا کہ ہم نے نازل کیا چونکہ نازل ہم نے کیا اس لیے حفاظت بھی ہم ہی کریں گے مگر پچھلوں جو ہم نے اتارے وحی کے مختلف مجموعے اور قرآن میں ایک فرق ہے بنیادی طور پر اور وہ فرق نسبت علوہیت سے نہیں ہے وہ نسبت رسالت سے ہے نسبت علوہیت میں سب اللہ کا اللہ کی نسبت سے سب کا درجہ برابر تھا جو شیع اس دین کو اس قرآن کو باقی سارے عدیان سے اور قرآن کو باقی ساری کتاب اور صحائف سے منفرد اور ممتاز کرتی ہے یاد رکھئے وہ نسبت خدا نہیں ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے حضور آقا علیہ سلام کی نسبت ایسی ہے کہ جس کو بھی نصیب ہو جائے اسے دوسروں سے منفرد بنا دیتی ہے حتی کہ یہ جو آپ قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر کموں بیش اٹھاسی مقامات پر اپنے آپ سے اللہ کا ایک خطاب سنتے ہیں اللہ فرماتا یا ایوہ اللزین آمنو کہ اللہ نے یہ جو خطاب قرآن مجید میں اٹھاسی مرتبہ اہل ایمان سے یعنی غلامہ نے مصطفیٰ سے کیا ہے آپ حیران ہوں گے پوری تاریخ انسانی میں اللہ رب العزت نے کسی نبی کی امت کو کسی صحیفے کسی کتاب میں کبھی اے ایمان والو کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا نہ تورات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ کسی صحیفے میں حالانکہ ایمان والے تو وہ بھی تھے نا اور ان کے ایمان والا ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے جس دور میں جو نبی دنیا میں آیا اس دور میں اسی کا کلمہ پڑھنا ایمان کا باعث تھا مگر اللہ نے کسی نبی کی امت کو پوری تاریخ انسانی میں اے ایمان والو کہہ کر خطاب نہیں فرمایا اس امت سے فرمایا تو ایمان والا ہونے میں سب کا درجہ برابر تھا جس شہر نے اس امت کو باقی امتوں سے جدا کیا ممتاز کیا وہ کلمہ پڑھنے کی نسبت نہیں ہے وہ مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت ہے جنہیں حضور کی غلامی کا درجہ نصیب ہوا اللہ رب العزت نے انہیں ٹائٹل دے کر ٹائٹل دے کر الگ اے ایمان والو خطاب فرمایا اور ایک دفعہ کہنے سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی اس نے قرآن مجید میں اس امت کو رہل ایمان کو دوسروں سے منفرد بنا رہی ہے وہ نسبت رسالت پھر اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کچھ دنیا میں بھیجا کموں بیش ہر پیغمبر صاحب اہل و آیال تھا اس کی ازواج تھیں اس کے بچے تھے اہل خانہ تھے اہل قبیلہ تھے اہل تاریخ انسانی میں کبھی پیغمبر کی بیویوں سے نہیں خطاب کیا جو کہنا ہوتا تھا اپنے پیغمبر سے کہتا کہ یہ یہ احکام اپنے گھر والوں کو دے دیں مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضور کی ازواج متحرات اور امہات المؤمنین سے بھی خطاب فرمایا اور اشاد باری تعالی ہوا یا نساء النبی لستن اک اہد من النساء اے نبی کی بیویوں گھر والیوں سنو تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو اب یہ بھی سنیے کہا کیا ہے خطاب بھی فرمایا اور کہا کیا کہ اے نبی کی بیویوں اے نبی کی گھر والی تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں جس کی بیویاں عورتیں ہو کر دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے وہ خود عوروں جیسا دکھائی دے کر عوروں جیسا کیسے ہو سکتا ان عورتوں کا میں کا نہ اپنا کوئی فیل تھا نہ کوئی اپنا عمل جس شہ نے انہیں زمانے کی ساری عورتوں سے جدا کیا وہ اپنا تقوی وطہارت نہیں تھا وہ مصطفیٰ کی نسبت زوجیت تھی ان میں سے ساری ایک خاندان سے بھی نہیں تھی کسی کے بھائی کافر کسی کے با والدین کافر مصطفیٰ کی زوجیت میں آنے سے پہلے وہ اوروں جیسی تھی یہ نسبت مصطفیٰ تھی جس نے ان عورتوں کو زمانے کی ساری عورتوں سے ممتاز بنا دیا پھر ہر پیغمبر کے گھر والے بھی تھے اہل بیعت بھی تھے اللہ نے کبھی ان سے بھی خطاب نہیں فرما تھا مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ رب نے فرمایا حبیب تیرے غلاموں سے عاشقوں سے خطاب کروں یا ایوہ اللہ آمن کہ کر تیری ازواج بیویوں سے خطاب کروں یا نسان نبی کہ کر اور تیرے گھر والوں سے اہل بیعت سے خطاب نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے قرآن میں خطاب فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِي يُذْحِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُم تَتْحِيرًا اے اہلِ بیعت اور اس سے مراد اہلِ بیعتِ مصطفیٰ ہیں اہلِ فکر و نظر کے لئے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جب بیویوں کا ازواجِ متحرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ الناجمائین جب ان کا تذکرہ کیا تو نسبت حضور کی طرف کی ہے یا نساء النبی مگر جب اہلِ بیعت سے خطاب کیا ہے تو ان کی نسبت مصطفیٰ کی طرف نہیں کی بغیر نسبت کے متلق فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ بیعت اہلِ بیعت اللہ کا ارادہ یہ ہے گویا بغیر نسبت کے متلق فرمانا لوگو یہ جو اہلِ بیعتِ مصطفیٰ ہیں ان کو فقر ایک انسان بندے بشر سے منصوب نہ کرنا ان کو اس نسبت کے بغیر اس لیے خطاب کر رہا ہوں تاکہ جانو گھر والے تو مصطفیٰ کے ہیں پاک کرنے کا ارادہ میں خود خدا نے فرمایا ہوئے ان کا عمل اور ان کی یہ حیثیت میری طرف سے عطا کردہ ہے باقی ہر کوئی خود پاک ہوتا ہے اپنے عمل سے اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کی پاکیزگی تحارت اور ان کو رجز سے بچانے کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے تو جس طرح یہ لیا اسی طرح اللہ نے حفاظتِ دینِ مصطفیٰ کی ذمہ داری بھی لی اور فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے میرا یہ ابتدائی حصہ طویل ہو گیا اب بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سن لینا ہے ہر پیغمبر جو دنیا میں آیا اللہ رب العزت نے اسے اصلا دین پہنچانے والا بنا کر بھیجا یہ جو ہر خطیب و مقرر اپنے خطاب کے اختتام پر ایک جملہ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سورہ یاسین سے یہ نبیوں کا جملہ ہے نبی یہ کہتے تھے کہ ہمارے ذمہ فقط ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے منوانا نہیں ہے کسی کو پکڑ کر اس کے دل میں ایمان داخل کرنا اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے یہ اپنے اوپر رکھی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی بد تینت رسولوں کی طرف انگلی نہ اٹھائے کہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے دعوت دیتے رہے لوگوں کو حق کا پیغام پہنچاتے رہے تو چار چھے دس بیس لوگ اسی لوگ ایمان لائے اور دعوت غیر مؤثر ہو گئی فرمایا نہیں ان کے ذمہ پہنچانا ہے وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں ہدایت دینا ان کے ذمہ رکھا ہی نہیں وہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے سو اب کوئی انگلی اٹھانا چاہے تو انبیاء کی طرف نہ اٹھائے جرت ہے تو میری طرف اٹھائے کہ ہدایت کیوں نہ دی ہدایت کیوں نہ دی تو انبیاء کے ذمہ تھا دین پہنچانا حضور کے ذمہ بھی دین پہنچانا تھا مگر باقیوں کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی وہ دین پہنچا دیتے پھر اللہ کے عمر کے مطابق واپس چلے جاتے لوگ عمل آہستہ آہستہ کم کر دیتے دین مادوم ہو جاتا عمل کے اعتبار سے مٹ جاتا اللہ نئے نبی کو بھیج دیتا وہ پھر سے دین کی دعوت دے کر لوگوں کو مائل کر کے دین کو زندہ کر دیتا مگر حضور کے بعد کسی کو نہیں آنا کسی کو نہیں آنا یاد رکھیے اس بات کو لوہے کی لٹھ سے زیادہ پتھر کی لکیر سے زیادہ حتمی جان کر اپنے قلب و ذہن کی تختیوں پر لکھ لیں اپنی اولادوں کو ایمان کے ساتھ ان کی روحوں میں ان کے خون میں یہ بات شامل کر دیں باقی ہر بات دلیل کے ساتھ سنی جا سکتی ہے سمجھی جا سکتی ہے مگر آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت یہ کسی دلیل کی محتاج نہیں ہم بغیر دلیل کے مصطفیٰ کو خاتم النبی جین مانتے ہیں تو اب اس امت میں اللہ رب العزت نے جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو یہ عالم اسباب ہے عالم اسباب یہاں اللہ رب العزت جس جس شے کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہے اس کی سنت یہ ہے اسباب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اولاد عطا کرنی ہے تو اس کے لیے زوجین کا ایک رشتہ نکاح بنا دیا اس کے ذریعے عطا کرتا ہے اسی طرح زمین سے فصل اگانی ہے تو اس کو بیج کے بونے پانی دینے خدمت کرنے ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے اسباب ہیں آپ جا کر ادھر اپنے کھیت میں حال بھی چلا دیں پانی بھی دے دیں بیج نہ ڈالیں تو بولیے گندم کنک ہو جائے گی نہیں ہوگی بیج ڈالنا لازم ہے اسباب ہیں پھر جس شے کا بیج ڈالیں گے وہی وصل ہوگی گندم بو کر چنے نہیں کاٹ سکو گے جو بو گے وہی کاٹیں گے یہ اللہ کی سنت ہے عالم اسباب ہے اب اس نے اپنی اس ذمہ داری حفاظت دین مصطفیٰ اور حفاظت قرآن کو اس دنیا میں پورا کرنے کے لیے چار اسباب پیدا فرمائے چار اسباب حضور دین پہنچانے والے تھے بطور نبی اور رسول پہنچا گئے اب اس دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے چار طبقات پیدا فرمائے ہیں چار ایک طبقہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کے لیے جو پیدا کیا وہ اہلِ بیعتِ اطحار جن کے امام و پیشوا سیدنا مولا علی شہرِ خدا اور سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہلِ بیعت یہ دین کو بچانے والے ہیں بولیے کیا دین کو بچانے والے ہیں یہ چار جملے یاد رکھئے گا اہلِ بیعت کے ذریعے اللہ نے دین کو بچانے کا احتمام کیا کوئی بد بخت دین کا چہرہ مسخ نہ کر سکے اقدارِ دین پامال نہ کر سکے دین کو تار تار نہ کر سکے اور مٹا نہ سکے جب بھی کوئی اس دین کی طرف مٹانے کی غرض سے ہاتھ بڑھائے گا تو اللہ رب العزت کوئی یزید بن کر آئے گا تو اللہ ہر زمانے میں حسین پیدا کرتا رہے گا یہ دین بچانے کا ذمہ اہلِ بیعتِ اطحار کو عطا کیا سو وہ دین بچانے والے ہیں پھر حضور کے صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بشمول خلافہ راشدین اور تمام صحابہ عظمتوں کے پیکر یہ حضور کے دین کو پھیلانے والے ہیں کیا پھیلانے والے اہلِ بیعت دین کو بچانے والے ہیں اور صحابہ وہ دین کو پھیلانے والے ہیں یہ دو براہِ راست حضور کی حیاتِ ظاہری میں آقا کے ذات اور حضور کی سیرت کے ساتھ اور آقا کے وجود کے ساتھ متعلق تھے مگر پھر بعد کا زمانہ بھی آنا تھا جب آقا علیہ السلام نے حیاتِ ظاہری سے پردہ کرنا تھا اللہ رب العزت نے ان زمانوں میں قیامت تک دین کی حفاظت کے لیے دو اور طبقات پیدا کیے ایک طبقہ علماء کا ہے یہ دین بتانے والے ہیں یہ دین سکھانے والے ہیں دین پڑھانے والے ہیں اور ایک طبقہ وہ اولیاء کا ہے وہ صلحاء کا ہے وہ ارافا کا ہے یہ دین دکھانے والے ہیں جو کچھ کتابوں سے سمجھ نہیں آتی اور لفظوں سے جو حقیقت عاشقار نہیں ہوتی وہ بن کہے بن بولے پردے اٹھا کر حقائق منکشف کر کے آپ کا یقین دوبارہ بحال کر دیتے اور یہ جو بات ہے یہ میں قرآن مجید سے ہی کہہ رہا ہوں زیادہ وقت ہوتا تو ہم اس پر بہت طویل گفتگو کرتے مگر اب صرف آپ کو اس آخری جو طبقہ ہے طبقہ ارافا طبقہ اولیاء صلحہ اس کی بابت قرآن مجید سے ایک شعر ارز کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھئے اللہ نے جو کچھ سکھانا تھا انسانیت کو وہ بتمام و کمال پہلے اپنے مصطفیٰ کو سکھایا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے سب آپ کو سکھا دیا حضور کو سکھانے کی نسبت وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ لوگوں جو مصطفیٰ نہ جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا اور جو تم نہیں جانتے تمہیں سکھانے کے لئے مصطفیٰ کو بھیج دیا تم تم میری طرف سے آنے والے علم کو اگر سیکھنا چاہتے ہو معافی جاتا ہوں میرا مزاج نہیں اس طرح کی بات کہنا مگر اس نے فرمایا مجھ سے کچھ لینا پانا سیکھنا چاہتے ہو تو مم اٹھا کے سیدھے میری طرف نہ آیا کرو جو کچھ تمہیں دینا تھا دینے کے لئے درِ مصطفیٰ قائم فرما دیا اب وہ جو حضور سے امت کو انسانیت کو سکھایا جانا تھا اس کے بہت سارے پہلو تھے بہت سارے علم ایک طرح کا نہیں ہوتا یاد رکھیے علم کی کئی اقسام ہیں کچھ علم وہ ہوتا ہے جو لفظوں کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے کچھ علم وہ ہوتا ہے جو صحبتوں مجلسوں نگاہوں سے دکھایا جاتا جو میں نے بات کی اس کے لئے قرآن مجید کی تعلیم و تعلم نہیں ہے وہ جو سمجھانا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ کہے بغیر سارا کچھ سمجھا بھیجتے سمجھا بھیجتے ہیں جو ان کے لڑ لگ گیا اور ان کے اسلوب زندگی کو سمجھ گیا اور ان کی راہ کو جس نے پا لیا بس پھر وہ کیا کسی نے کہا جڑے محرم راز حقیقت دے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جڑے بول پہے انہاں ویکھے یا نہیں جناں ویکھ لے آؤ بول دے نہیں تو کبھی زندگی میں وقت نکالا کرو آ کر چپ گم سم کبھی ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو گم یہ سارا کچھ بولنے سے نہیں آتا ملتا اس کے لیے سنگتیں چاہیے مجلسیں چاہیے خاموشیاں چاہیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہے منت کشتاب شنید انداستہ میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری یہ زبانیں بے زبانی میں کلام کرتے ہیں اور وہ کچھ بتا دیتے ہیں جو یونیورسٹیوں سے نہیں ملتا جو کتابوں کے امباروں سے نہیں ملتا آؤ ان کے ساتھ سنگتیں پختہ کر لو اپنی نسبتیں پختہ کر لو یہ جتنی پختہ ہوں گی من کا اتمینان آئے گا اندر کا اتمینان آئے گا اور اندر کا جو اتمینان ہے یاد رکھئے وہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا دکھا تاکہ اتمینان نصیب ہو اور اس امت کے لیے اللہ رب رضی رضی رشاد فرما دیا فرمایا سنو اب وہ اتمینان جو اپنے درجے میں حضرت ابراہیم کو چاہیے تھا ان کے درجے میں ان کی شان جدا ہے وہ مشاہدہ چاہتے تھے آپ کے لیے راستے کھول دیئے ہیں سنو اب تم دیکھو جہاں جہاں تمہیں ذکر کی مجلسیں ملیں ذاکر بندے ملیں اللہ کا ذکر کرنے والے بندے ملیں وہاں اہلِ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھا کرو جو کچھ وہاں مشاہدے سے ملتا تھا یہاں ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے گا دلوں کا اتمینان اللہ کے ذکر میں ہے اور دیکھئے اصول یہ ہے زندگی کا اصول آپ کو جو سودا چاہیے جو سودا مثلا آپ کو سبزی چاہیے تو بولئے سبزی کی دکان پر جائیں گے یا کتابوں کی دکان پر سبزی کی دکان پر کپڑا چاہیے تو کسی کلات سٹور پر جائیں گے یا کسی جیولر سنارے کے پاس جائیں گے کپڑے والے کے پاس ایسے ہی ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عجیب بات کی ہے عجیب بات کی فرمایا فَسْعَلُوْ أَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ لوگوں اگر نہیں جانتے ہو اور جاننا چاہتے ہو تو نہیں فرمایا اہلِ علم کے پاس جاؤ فرمایا فَسْعَلُوْ أَحْلَ الزِّكْرِ جو ذکر والے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو ذاکر لوگوں کے پاس بیٹھا کرو ذکر والوں کے پاس بیٹھا کرو جو خالی تقریریں نہ چھاڑتے پھریں وہ تمہیں آقا کی سیرت کا عملی پیکر اور نمونہ بن کر تمہیں مرادِ دین سمجھا دیں تمہیں منشاہِ دین سمجھا دیں اور منشاہِ دین یہ ہے لوگوں خدا کی مخلوق سے بندوں سے پہلے محبت اور خدمت کا تعلق جوڑو جب ان کا آپ پر اعتماد ہو جائے گا آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے پھر ساتھ لے کر کٹھن سے کٹھن راستے پر چلنا تو کجا جب ذکر کے ذریعے تعلق جڑ جاتا ہے پھر سر سے پاؤں تک چھوڑیاں چل جائیں تلواریں چل جائیں زبان پر سی نہیں آتی اندر کوئی بے اعتمینانی کا ایک ذرہ داخل نہیں ہوتا سو آؤ اہلِ ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ اہلِ معرفت کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کو اپنی نسلوں اور اولادوں میں منتقل کرو تاکہ آپ کے لئے دنیا قبر قیامت ہر جگہ یہ توشہ اور زادہ راہ بن جائے اللہ رب العزت ان نسبتوں کو ہمارے لئے قائم اور سلامت بھی فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ان کا حیاء کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا